دوستو آپ نے توپ کو ریال لائپ یا فلموں میں تو ضرور دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ زانتے ہیں آخر یہ کام کیسے کرتا ہے تو چلو ایک ریال لائپ ایک جامپل سے سمجھتے ہیں دیکھو توپ کا پورا حصہ میٹل سے بنا ہوا خوتا ہے جس کا آگے کا سائیڈ آپین اور پیچھے کا سائیڈ کلوز ہوتا ہے اور اس چھوٹے سے گاڑی کے اوپر توپ کو فیٹ کیا جاتا ہے اور انویل کی مت سے توپ کو آگے پیچھے موب کر سکتے ہیں توپ چلانے کے لیے ہم سب سے پہلے اس میں بارود ڈالتے ہیں پھر اس بارود کو اچھے سے سیٹ کرنے کے لیے ایک لکڑی کی مت سے پریسر ڈالتے ہیں تاکہ بارود اندر اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے پھر اندر گولہ ڈالتے ہیں اور اس کو بھی اچھے سے سیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد سب سے لاشٹ میں یہاں پر ایک فیوج سیٹ کیا جاتا ہے جب ہم فیوج کو جلاتے ہیں تو یہ فیوج اندر رکھے بارود کو جلا دیتا ہے بارود کی جلتی اندر میں بہت زیادہ گیسز بن جاتی ہے جس سے توپ کے اندر کا پریسر بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اسی پریسر کی ویسے گولہ توپ سے بہار نکلتا ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ پریسر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ گولہ نکلتے ہی توپ جھٹکے سے پیچھے چلا جاتا ہے